اسلام علیکم آدھا برزے میں شہرانیا بیدر سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کل نپس ڈگری کالیج نائی کمان روڈ اپوزٹ وائٹ ہاؤس میں ایک ویکسینیشن سے کیمپین چلایا جا رہا ہے اور وہاں پہ ویکسینیشن دیا جا رہا ہے جو لوگ بھی لاس تری منس میں پوزیٹیو نہیں ہیں اور جو الیجیبل ہیں وہ لوگ جا کے وہاں پہ ویکسینیشن لے اور اپنے آپ کو جل سے جل ویکسینیٹڈ کریں کیونکہ جتنے بھی ایڈیوکیشن انسٹیٹیوشنز رہے ہیں یا دوسری آتھورٹیز رہے ہیں وہاں پہ آپ کا ویکسینیشن سیٹیفیکٹ پوچھا جا رہا ہے کل کے دن شاید ایسا بھی موقع آئے گا کہ اگر آپ کو ٹرائیول بھی کرنا رہا تو آپ کو ویکسینیشن سیٹیفیکٹ پوچھا جائے گا اسی لیے آپ لوگ جا کے وہاں پہ ویکسینیشن اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائیں اور جہاں تک کی بات رہی ایفیکٹس سائیڈ ایفیکٹس آف ویکسینیشن یہ ڈاکٹرز کا بھی کہنا ہے اور سارے ہیلڈ دیپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ اس کے تھوڑے سے سائیڈ ایفیکٹس رہے گے جیسا چھوڑا سا نارمل فیول رہے گا باڈی پین رہے گی کاؤف رہے گا اور اس کے بعد اس کا کچھ ایفیکٹ نہیں رہے گا یہ آپ کے اندر انٹی باڈیز ڈیولپ کرتا ہے اسے تھوڑا سا باڈی میں چینجز آتے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑا بہت آپ کے اندر سیمٹرمز دکھائی دیتے ہیں اس کو اگر ہم نظر انداز کریں تو اس کو چھوڑ کے اور کوئی اس کی ڈرابیکس نہیں ہیں تو میں آپ لوگوں سے جتنے بھی لوگ جو اپنے آپ کو ویکسینیٹ نہیں کرے ہیں پھر ایک بار اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں جو لوگ پچھلے تین مہنے میں پوزیٹیو ڈیولپ ہوں چکے ہیں وہ نیکس تین مہنے تک ویکسینیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے جو اپنا پہلا ڈوز کمپلیٹ کر چکے ہیں وہ جا کے اپنا سیکنڈ ڈوز لے لیں اور جو اپنا پہلا ڈوز نہیں لیے وہ بھی جا کے اپنا پہلا ڈوز لے لیں ویکسینیٹ لینے اس لیے ضروری ہے جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کچھ سال پہلے جب ہم چھوٹے تھے تو ملےریا کیا vaccination دیا گیا اور ایک حیزہ بول گے بیماری تھی ویسا vaccination دینے کے وجہ سے وہ بیماری آج ہم اس کو نہیں وہ آج ہم سے دور ہے ویسے ہی یہ بھی بیماری ہم کو دور کرنا ہے ہم سوپ ساتھ مل کے اس کے لئے لڑنا ہے آپ لوگوں سے عدبان گزارش کرتا ہوں کہ کل جائیں اور vaccination NPS degree college نائی کمان opposite white house می ایک vaccination free vaccination center رکھا گیا ہے وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو vaccinate کریں thank you